اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں عزمہ کاردار صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کیا کیا لیکس ہوئی ہیں اس سب پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ وقاس عزیز اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اب بات کیسے لیک ہوئی بات کہاں سے شروع ہوئی اور اس وقت کیا کہانی ڈیویلپ ہوئی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے عزمہ کاردار صاحبہ کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں ایک منٹ کی جس میں وہ رو رہی ہیں اور اپنی صفائی اور عمران خان کے ساتھ اپنی جو لائلٹی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی لائلٹی ہے نون لیک کو جس طرح وہ رگڑتی رہی ہیں رگیتتی رہی ہیں خان صاحب کی وہ بے شک اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بہت لائل وہ کارکن ہیں اور مطلب ایک موزز میمبر ہیں پجاب اسمبلی کی لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے یا جو انہوں نے نجی ذاتی گفتگو کی وہ کون شخص تھا جس کے ساتھ یہ بات وہ کر رہی تھیں اور اس نے اپنے آپ کو ایڈیٹ کر دیا اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے ضروری ہے آخر تک آپ بھی لوگ دیکھیں اور اس سے پہلے یہ مطلب دار صحبت کی دیو ہے وہ دیکھیں اپنے آپ کو بتاؤں گا تم تک میں پرائیم نیسٹر اپران کھان کے ساتھ میں ایڈی شویل کے ساتھ میں گھری ہوں اور کوئی بجھے اودا نہیں چاہیے کچھ شینے چاہیے صرف اللہ تعالی ہمارے ہات سے کوئی قوم کی حدمت کرواتے کوئی چینج لاسکے ہم جس کے لئے ہم آئے ہیں اور جو ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ کاؤز کے لئے کام کرو اور میری لائل کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ سمدان خان کے ساتھ اس پہ کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا unquestioning ہے وہ سو جس نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہے ہمیں بھی دیکھ رہے ہمارے پرائم منسٹر نے تئیس سال تئیس سال سٹرگل کی ہے قربانیاں دیئے ان کو کس کس طرح سے نہیں لوگوں نے ملائن کیا کس کس طرح سے نہیں ان کے خلاف انہوں نے پروپاگینڈا کیا وہ کھڑے رہے نا ثابت قدم رہے یہ ہی انہوں نے ہمیں سکایا ثابت قدم رہو دیکھئے سنف نازو کھونا اور پھر سمپتی لینا اور پھر اس سارے واقعے پہ آنسو بہانا یقین یہ ایک خاتین کا اور بالخصوص برزغیر پاکوہنگ کی خاتین کا مشرقی خاتین کا ایک خاص وطیرہ ہے اور گھرے لو خاتین کا بھی یقین ازمہ کاردار صاحبہ بھی ان کا شمار انہی خاتین میں ہوتا ہے لیکن ہم کچھ عرصہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں آڈیو لیکس ویڈیو لیکس اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں بہت سے یادہ کر رہا ہوں کہ ننگے بدن کے ساتھ ویڈیوز لیک ہوئیں اچھا وہ سلسلہ رکا نہیں پھر جج ارشد ملک کی وہ جو ویڈیو اور آڈیو لیک ہوئی بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اچھا پھر ویڈیو لیک میں یا آڈیو لیک میں جو سب سے بڑا ابھی تک کیس ہے جس پہ بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد یہ دوسرا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے حالانکہ وردات یہ بھی چھوٹی نہیں ڈالی گی وہ چیرمن نیب والا تھا چوم لوسر سے دیکھیں سو لیکس کا کیس کو پاکستان میں دنیا نہیں نہیں ہو پیٹی آئی لیکس باکستان تاریخ انصاف کے آنے کے بعد آپ کو پوری اچھوٹی اور پوری سوال ہی لیکس کی ہے کیونکہ مہنگائی، بے رسکاری، بابا، انجیکشنز، زمائیاں اور سارے پروپلاک اور وہ ساری چیزیں کوئی کو بنا دیتے ہیں کونکہ دانس ہے بس اچھا کوئی سوالات ہیں میرے بڑی پوزید ہیں میرے بڑی پوزید ہیں باکستان تاریخ انصاف کے انصاف کے انصاف کے انخواسی میں دیکھنے میں ملتی ہے اور اندر کھاتے ہیں عزمہ صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ جب سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جس خاتون کا ہاتھ ہے وہ بھی انہیں پتا ہے تو ان کے کلیجے میں جو ان کی مخالفین ہیں ان کے سینے میں ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور وہ خاتین جن کو نمائندگی نہیں مل سکی جن کو عمران خان صاحب نے اپنے قریب نہیں کیا ان کے کام کی وجہ سے ان کی ورکنگ کے حوالے سے اور انہوں نے سپورٹ نہیں کیا ان خاتین کو موقع مل گیا ہے اور وہ مسلسل ووٹس ایپ پہ ووٹس ایپ کالز پہ کالز اور ہنگامہ ہے کیوں برپا والا جی صورتحال ہوئی بھی ہے سو ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو خواتین سیاست ہے وہ اس وقت بہت تیز ہوئی بھی ہے بہت تیز میرے ایک پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دان ایک دوست ہے میمبر نیشن ساملیہ ان سے بات ہو رہی تھی وہ ایک خاتون پولیٹیشن کا فون بند کر رہے تھے تو دوسری کا آ رہا تھا لوجز میں دوسری بند کر رہے دی تیسرے اینڈ میں آگے انہوں نے موبائل بند کی انہوں نے کہا وقاس انہوں نے میری جان کی میں چھوٹے دیکھیں مطلب یہ صورتحال یہ سیچوئیشن بنی ہوئی ہے جہاں مرد جو ایم ایز ہیں اور جو مرد ایم پی ایز ہیں اسے حض اٹھا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو سیاست دان ہیں وہ اس کا لطف اٹھا رہے ہیں وہیں پہ پاکستان پیولز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اور طرح سے پوائنٹ سکورنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کرنا عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل پولٹکس کے بارے میں بات کرنا یقیناً یہ انتہائی سینسٹیب جو گفتگو ہے انتہائی احساس جو گفتگو ہے وہ ازما کاردار صاحبہ نے کی ہے اور یہ بندہ کسی اپنے ذاتی یا اپنی پہ مطلب عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اس کیس میں وہ کھل کر سامنے آیا ہے سارا معاملہ اس میں میں مزید یہ گزارش کروں گا کہ ازما کاردار صاحبہ مطلب آپ کو اتنا گرش تھا اتنا غصہ تھا دیکھیں آپ کو میڈیا سب سے زیادہ قبر کرتا ہے اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے آپ کو میڈیا سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بھی اور آپ کی آؤٹسپوکن ہونے کی وجہ سے بھی کور کرتا ہے ہائلائٹ دیتا ہے اور میرے خیال سے پنجاب کی آپ شاید ہی اگر تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو شاید ہی آپ جیسا دبنگ لہجہ رکھنے والی کوئی خاتوم لوگ تو میرا نہیں خیال تھا اور میں نے پہلے آڈیو سنی نہیں میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں میں آڈیو سنی نہیں میں نے کہا یار ویسی کوئی لیک ہوگی کوئی بات ہوگی چھوٹی موٹی کوئی چھوٹا چھوٹا لیک ہو گیا ہوگا عزمہ صاحبہ ہمیں کھری کھری سنا دیتی ہیں تو انہیں کسی کو ایک دو گالیاں نکال دی ہوں گی کھری کھری سنا دی ہوں گی تو وہ بتنگڑ بن گیا ہوگا لیکن جب مجھے دو تین لوگوں کے فون آئے پہ کچھ سیتدام دوستوں کے فون آئے میں نے کہا سنی یہ کی ہوئی ہے میں کہ میں پہلے بار تمہیں اگنور کر گیا دوسری کال پہ بھی جب مجھے کہا گیا میں نے کہا جی میں ڈرائیو کر رہا ہوں میں بھی بتاتا ہوں آپ کو سن کے بتاتا ہوں میں واقعیتاں ڈرائیو کر رہا تھا میں رو گیا اب جناب وہ کھولی اور میں نے سننا شروع کی تو میں نے سر پیٹھنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے آپ اپنے پیروں پر کھلاری مار گئی ہے میری اس کے بعد ابھی تک عزمہ کاردار صاحبہ سے کوئی بات نہیں ہوئی یہ ویڈیو کلپ ان کا سامنے اس وقت مختلف گروپس میں بھی چلا مجھ تک بھی پہنچا تو اب خسیانی بلی کھمبا نوچے اور مطلب عزمہ صاحبہ آپ رونے کا کوئی فائدہ نہیں اب پچھتا ہے کیا ہوتا جب چڑیاں چک گئیں کھیت آپ نے اپنے مخالفین کو خود موقع نہیں ان کو رستہ دیا کہ وہ آپ پر چڑھ دوڑے آپ کو اتنا غصہ تھا آپ کو مطلب اتنا آپ کے اندر عبال تھا اتنا غضب تھا آپ کے اندر تو اس کو کسی اور طریقے سے آپ نکالتی وہ کیا کہتے ہیں کہ اکثر اپنے دوست ہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں اور آپ کے دوست نے تو آپ کی گردن اتار دی ہے سو داد کے مستحق ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ کام کیا ہے بڑے معزز شخصیت ہے میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن اب کم از کم پاکستانی سیاست میں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے اب تک کہ ہمیں ریحام خان ہمیں حریم شاہ ہمیں سنتھیا ریچی ہمیں مطبع اے وائے ایکس وائے زی سندل خٹک مطبع ان لوگوں سے اب باہر نکل آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لیکس سے بھی باہر نکل آنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر بینگا جرنلسٹ میرے نیکڈ اپینین لیں گے تو وہ اپینین یہ ہے کہ جن کارنرز سے یہ ایشوز ہائلائٹ کروائے جاتے ہیں وہ کارنرز اقتدار طاقت کے جو پلڑے ہیں ان کے جو باٹ ہوتے ہیں پلڑوں کے اندر جو باٹ پتھر ہوتے ہیں نا کیجیز کے وہ باٹ ان کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے درمیان سے نہیں تھاماوا اس ترازو کو انہوں نے وہ باٹ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سو جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ جتنا اس نے اس کو رکھنا ہوتا ہے وہ اتنا پتھر در دال دیتے ہیں اور وہ پھر ترازو کا توازن اس طرف ہو جاتا ہے میری ان معزز شخصیات سے گزارش ہے کہ پلیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے سرب کرنے کے لیے گورن کرنے کے لیے لیڈ کرنے کے لیے قوم کی آنکھوں کا تارہ بننے کے لیے دعائیں لینے کے لیے پلیز ان پٹی ایشوز میں نہ الجھائیں یہ بحثیت قوم بھی ہمارا تشخص سفر کر رہے ہیں آپ کی ذاتی لڑائی ہے کوئی آپ کی پارٹی میں نہیں آیا کوئی آپ کے دیئے ہوئے توفیق کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کوئی آپ کی آفر کو قبول نہیں کر رہا تو آپ اس کو اس طرح نہ پلیز ڈیگریٹ کریں اس طرح نہ نکالیں آپ کی مہربانی ہوگی اب پاکستانی عوام کو کم از کم آنے والی نسلوں کو اور کچھ نہ کریں سکون دے دیں تھوڑا سا اور وہ سکون اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ ان نشوز میں قوم کو نہیں پڑھنے دیں گے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں مطبع ریکویسٹ کر سکتا ہوں منت کر سکتا ہوں ترلا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کی تو میری مطلب اوقات نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں لیکن آئین اور قانون پاکستان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے اور اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کے رائٹ کے لیے آپ سے بات کر سکوں سو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ رہم کریں ہم لوگوں پر اور اس طرح کے نون ایشوز سے نکال کر اسمبلیز میں پبلک فورمز میں جو جنون ایشوز ہیں ان کو ڈسکس ہونے دیں کسی کی شلوار کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اب ہونے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے وقت بہت آگے نکل چکا ہے ہم ابھی تک وہی جھاڑو لے کر کھڑے ہیں جبکہ دنیا تو لیزر ٹیکنالوجی سے گھروں کی صفائیاں کر کے دو منٹ میں سب کچھ اپنے اگلے کام کر رہی ہوتی ہے سو عزمہ کاردار صاحبہ آپ کے لیے بھی یقیناً آپ کے سیاسی سفر میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے جو بہت دیر تک بھرے گا اتنی جلدی یہ بھرنے والا نہیں ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا جب آپ جنون ایشوز پر بات کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا اب نہ خیال لکھے گا خدا حافظ